بلوچستانی اونیورسٹی کے گولڈ میڈلیسٹ آرٹسٹ شاہینہ شاہین کے نامزد قاتل محراب آمان کو ڈیڑھ سال سے گرفتار نہ کرنے کے خلاف جسٹس فور شاہینہ شاہین کمیٹی اور فیملی کے جانب سے طربت پریس کلب کے سامنے سے اہدجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کے شورکہ نے نارے لگاتے ہوئے ایس پی کیچ کے آفیس کے سامنے آ کر گھنٹوں تک اہدجاجی دھڑنا دیا ریلی اور دھڑنے میں خواتین بھی شریک تھی اور ایچ آر سی پی بی ایس او حکتو پلوچستان دہری کیچ بی ایس او پجار نے ریلی اور دھڑنے کی حمایت کر کے عملن شریک تھا جبکہ دھڑنے کے شورکہ سے ایچ آر سی پی کے ڈویسنل کوارڈینیٹر واجہ غنی پرواز بی ایس او کے سابق چیئرمن کامریٹ زریف رند زونل رہنما عقیل جلال سیاسی اور سماجی رہنما میران حیات بی ایس او پجار کے مرکزی کمیٹی کے رکن نوید تاج زونل رہنما باہوٹ بلوچ بی ایس او طربت زون کے صدر بالاچ بلوچ حق دو تحریک کے رہنما وسیم سفر اور جسٹس فار شاہینہ شاہین کمیٹی کے کنوینئر ماسومہ شاہین نے خطاب کیا ایس ایس پی کیچ پہرام خان مندوخین نے دھڑنے کے شورکہ سے خطاب کرتے ہوئے یقین دہانی کی کہ ملزن قانون سے طاقتور نہیں ہے پورے سپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ قاتل جلد قانون کے گرفت میں آ جائے گا بعد ازا جسٹس فار شاہینہ شاہین کمیٹی اور ایس پی کیچ کے درمیان کامیاب مذاکرات اور تحریری یقین دہانی کے بعد دھڑنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ماسومہ شاہین نے کہا کہ اگر اس یقین زبانی اور تحریری دہانی کے باوجود قاتل محراب گچکی کے گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی تو سخت احتجاج لاحمل کا اعلان کریں گے اسٹریجس سیکریٹری کے فرائز بی ایس او تربت زون کے رہنما اقین جلال نے سرانجام دیئے مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹاگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مگران سمیت بلوچستان کے خبروں سے جڑے رہیں